بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ ڈائنز وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ہمراہ وفاقی وزیر عصد عمر اور وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی موجود تھے وزیراعظم عمران خان کا بولان میریکل کالیز ہسپتال کوئٹہ میں ایک قائم کردہ کرونا کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کوئٹہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو صوبے میں کرونا وابا کے خلاف حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ بلوچستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ وفاقی وزیراعظم عصد عمر زبیدہ جلال گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان وزیراعظم عمران خان جام کمال خان وزیر تعلیم بلوچستان سرداریار محمد رند کمانڈر سردن کمانڈ اور سینئر افسران شریک ہوئے وزیراعظم عمران خان کو رکنے صوبائی اسمبلی دینیش کمان نے حکومت بلوچستان کے کرونا وائرس فنڈ کے لیے پچاس لاکھ روپے کے عطیقہ چیک دیا محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی حکومت بلوچستان کے ایک علامیہ کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان جام کمال خان کی زبراہی میں صوبائی کمیٹری کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ہر نائی سے آپ کو آپ جیچ کریں کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں لاک جاؤن اور کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہونے والوں کا حکومت کے علاوہ انجمن تاجران خصوصا ہندو پنچائت کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر ہر نائی عظیم دومڑ کو ایک سو ستر تھیلے آٹا اور دیگر خردنوش کا سامان حوالے کیا گیا نصیر آباد میں ڈیپٹی کمیشنر حافظ محمد قاسم کاکر نے مستحق افراد کو بارہ ہزار روپے دے کر احساس پروگرام کا بقائدہ افتتا کیا پاک افغان بارڈر بابر دوستی پاکستان کے جانب سے جذبہ خیر صغاری کے طور پر ایک طرفہ پیدر آمد و رفت کیے آج چوتھے روز بھی کھلا رہا گروجستان ہائی کوچ کے احکامات کے بعد شہر میں لاکڈاؤن میں مزید سختی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہر میں ڈبل صواری اور رکشوں پر مکمل پابندی ہوگی پکڑے جانے والے افراد کے خلاف ووری مقدمہ درج اور صواری بند کی جائے گی ہیر لینڈز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ وفاقی وزیر اصد عمر اور وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی موجود تھے کوئٹہ ائرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صوبائی وزیر اور سرکاری اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو استقبال کیا وزیر اعظم عمران خان ائرپورٹ سے گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم کو صوبے میں کرونا وائرس کے خلاف اقتماعات پر بریفنگ دی جائے گی گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زعی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی کابینہ کے عرقین سے ملاقاتیں کریں گے اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان میڈیا کے نمائن لگوں سے بھی بات چیت کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا بولان میڈیکل کالیس اسپتال کوئٹا میں قائم کردہ کرنٹینہ سینٹر کا دورہ وزیر اعلا بلوچستان جام کمال خان جٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم خان سوری سرداریار محمد رند وزیر اعظم کے ہمراہ تھے ٹریف ایک سیکریٹری بلوچستان نے وزیر اعظم کو آئیسولیشن وارڈر کرنٹینہ سینٹر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ کوئٹا وزیر اعلا بلوچستان جام کمال خان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو صوبے میں کرونا وابا کے خلاف حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا مریضوں کے علاج موالجی اور بہالی کے لیے ترجیحی اقتماعات کیا جا رہی ہیں وزیر اعظم کو صوبے بلوچستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی نگداشت ظاہرین کی سہولت کے لیے کیے گئے انتظامات اشیاء خردنوش کی بلا تعطیل فراہمی ڈاکٹروں اور طبیعی عملے کے لیے حفاظت کی پراہمی اور مستقبل کے لائے عمل پر بریفنگ صوبائی حکومت کے جانب سے موجودہ اور مستقبل کے ریلیف پیکج راشن کی صوبے کے مستحق عوام میں تقسیم پارلیمنٹیرینز کے جانب سے کرونا فن کا قیام صحیح کے عملے کے لیے مختلف نویت کے استثناء اور مختلف مقامات پر جاری ڈس انفیکشن جراسین کش مہم کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ وزیراعظم عمران خان نے صوبے میں شائع خردنوش کی بلاتا تیل فراہمی اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کی روانی روزگار کے مواقعوں کی فراہمی اور غربت میں کمی کے حوالے سے ایک موثر اور مربوط حکمت عملی مرتب کرنے اور اس حکمت عملی کا مسلسل جائزہ لینے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اس زمین میں مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین پر مشتمل ایک تھنک چینک تشکیل دیا جائے گا اس تھنک چینک کی ترجیح ان افراد کی کفالت اور پراہ و بہبود کے حوالے سے اقدامات کی سفارش ہو جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وزیراعظم نے زراد کے فروغ اور کھانے پینے کی اشراع کے پراہمی کے حوالے سے ریایات دینے کی اہمیت پر بھی زور وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کو رکنے صوبائی اسمبلی دینیش کمار نے حکومت بلوچستان کے کرونا وائرس فن کے لیے پچاس لاکھ روپے کے عطیقہ چیک دیا گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زائی بھی اس موقع پر موجود تھے گورنر اور وزیراعلا نے رکنے صوبائی اسمبلی کے جذبہ احسار کو سراختے ہوئے اسے قابل تقلید مثال قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ دیگر مخیر حضرات بھی آگے بڑھ کر کرونا وائرس فن کے لیے اتیاد دیں گے جس سے مستحقین کی معاملت کی جائے گی کمیشنر سبی جویین سید فیصل آغا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس صرف پاکستان کا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے صوبائی حکومت سمیت سبی جویین میں ظلہ انتظامی عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سنجید کی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے سبی جویین میں لوگ جاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت کرایا جائے گا شہری اپنے اپنے ازلا میں ظلہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تابون کریں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مشرق سے باتچیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر جپٹی کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازائی ایڈیشنل جپٹی کمیشنر سبی ملک عباس بلوچ اسسسٹنٹ کمیشنر سبی انائیت اللہ قاسی جویینل ڈیریکٹر راجہ وقار الزمان قیانی اور دیگر افسران بھی موجود تھے کمیشنر سبی جویین سید پیسل آغا نے کہا کہ کرونا وائرس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اس وقت کئی ممالک وہ کرونا وائرس کے زد میں آ چکے ہیں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ملک بھر میں لوکڈاؤن کیا گیا ہے صبح حکومت سمیت سبی جویین میں حکومتی احکامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا سبی جویین میں لوکڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت کرایا جا رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں انہوں نے کہا کہ دفعہ ایک سے جوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سخت کاروائی کی جائے گی کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے عبام اپنے گھروں تک محدود رہیں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں انہوں نے کہا کہ میل جوال سے گریز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے پر رہیں اور رشت والی جگہ پر ہرگز نہ جائیں انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا عبام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی پراہم کریں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے علماء اکرام سیول سوسائیٹی تاجر برادری انجیوز اور شہری انتظامیاں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ حفاظتی اقتماد کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کرونا جیسی محلق مرس سے محفوظ رکھا جا سکے حکومت کی جانت سے لوگ جان کر کے عبام کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اس طرح کی سختی عبام کے بہتر وسیع تر مفاد میں ہے کمیٹی کے عراقی میں صوبائی وزراء نوابزادہ تارک مقسی سردار عبد الرحمن کھیتران میر زیا لانگو سردار یار محمد رند میر اسداللہ بلوٹ سبائی مشریر عبدالخالق ہزارہ عراقین سبائی اسمبلی اسغر خان چکزائی ملک سکندر خان ایڈپویکیٹ نصیر شہبانی نصراللہ زیرے گہرام بکٹی اور سید احسان شاہ شامل ہیں جبکہ چیف سیکریٹری بلوجستان فضیل اسغر کمیٹی کہ سیکریٹری ہوں گے سبائی کمیٹی حکومت کو کرونا وائرس مطالق امور میں تجاویز دے گی اور وائرس کے چیلنج سے موثر طور پر نبسنے کے لیے معاملت فراہم کرے گی علامیہ کے مطابق سبائی سیکریٹری دوستین جمال دینی عمران گچکی صالحہ محمد ناصر مدسر وحید ملک اور دی جی پی جی ایم اے عمران زرکون کرونا وائرس کے امور میں کمیٹی کے سیکریٹری کی معاملت کریں گے ہرنائی سے آپ کو اپڈیٹ کرے کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن اور کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے بروزگار ہونے والوں کا حکومت کے علاوہ انجمن تاجران خصوصا ہندو پنچائد کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم دومر کو ایک ست ستر تھیلے آچا اور دیگر خود دنوش کا سمان حوالے کیا گیا اس موقع پر انجمن تاجران اور ہندو پنچائد کے نمائندگان بھی موجود تھے ریپٹی کمیشنر عظیم جان دومر نے انجمن تاجران اور ہندو برادری کی جانب سے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ کے لیے راشن زلائی انتظامیہ کے حوالے کرنے پر ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہے اور دہاری یا رزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرنے والے افراد شدید متاثر ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کرونا وائرس سے ہم سب نے مل کر لڑنا ہے اور جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر نے ایک بار پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کریں اور گھروں میں رہیں بلا وجہ بزاروں کا رخ نہ کیا جائے کرونا سے بچاؤ کا واحد حال احتیاطی تدابیر ہیں جس پر عمل کر کے ہم مخلق مرد سے اپنے آپ کو بشاہ سکتے ہیں انجمیر تاجران اور اقلیتی برادری تاجران کی جانب سے کرونا لوگ ڈاؤن کے تحت غریب مستحقین کے لیے بیس کلو آٹا ایک سو ستر بوری اور گھی پراہم کیا گیا نسیر آباد میں ڈیپٹی کمیشنر حافظ محمد قاسم کاکر نے مستحق افراد کو بارہ ہزار پی دے کر احساس پروگرام کا بقاعدہ افتتاح کیا زلہ بھر میں احساس پروگرام کے چار سینٹرز بنائے گئے ہیں نسیر آباد میں چار احساس پروگرام سینٹرز کا انقاد کیا گیا تحصیل تمبو چھتر میں ایک ایک جبکہ دیرہ مراجمالی میں دو احساس پروگرام سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ان سینٹرز میں پینے کے لیے صاف پانی کی پراہمی واش رومز ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ٹینکیاں سابون اور دیگر کا احتمام کیا گیا ہے صرف خواتین ہی احساس پروگرام کے تحت رقم وصول کر رہی ہیں تمام مستحق خواتین کو لائنوں کی صورت میں بلا ترتیب کاؤنٹرز پر بھیجا گیا کرونا وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر عوام میں شعوری آگاہی کے لیے محکمہ تعلیم کے تیچرز اور محکمہ سہد ایل ایٹویز بھی اپنے فرائز منصبی سر انجام دیں گی تاکہ خواتین میں فاصلہ رکھ کر کرونا کا تدارک کیا جا سکے ایرگیشن ریسٹ ہاؤس میں ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد کاثر کا کرنے سینٹر کا دورہ بھی کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا چمن سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے پاک افغان بارڈر باوے دوستی پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سغالی کے طور پر یک طرفہ پیدال آمد و رفت کے لیے آج چوتھے روز بھی کھلا رہا اٹھائیس ہزار سے زائد افغان شہری چمن بارڈر باوے دوستی سے واپس اپنے ملک چلے گئے آج اپنے ملک جانے والے افغان شہریوں کی تعداد انتہائی کم تھی پاکستان کے جانب سے سکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں وفاقی بزارت داخلہ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد ٹرانزٹ کے ٹرکوں کو بارڈر پار جانے کے لیے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں ہفتے میں تین دن ٹرک افغانستان جائیں گے زیرو پوائنٹ سے ٹرک افغان ڈرائیور سپین بولدک لے جا کر واپس لے آئیں گے کوئجہ شہر کے آٹھ داخلی مقامات پر ناکے لگا کر بلا ضرورت شہر میں لوگوں کا داخلہ بند کیا جائے گا ضروری محکموں کے ملازمین ڈاکٹروں صحافیوں کے علاوہ کسی کو شہر آنے نہیں دیا جائے گا شہر میں غیر ضروری کھلنے والی دکانوں کو بند اور سیل کیا جائے گا رش کرنے والے سٹورز میڈیکل کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی سٹورز اور میڈیکل سٹورز میں بیق وقت عملے اور گخ کو سمیت صرف پانچ افراد کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی شہر آنے کی بجائے اپنے قریبی علاقوں سے خریداری کریں مریض کے ساتھ صرف ایک عزیز کو شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیں مشرک نیوز